اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں اور اندرونی جو شہروں کی صورتحال ہے وہ بھی یہ ہے کہ جن سڑکوں پہ جن جگہ پہ پہلے ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں یا روڈ پہ لوگ ہوتے تھے پیدل چلنے والے اب آپ کو کوئی بندہ بھی نہیں مل رہا بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں آنے والے دنوں میں اور زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوں گی ریلیٹڈ ٹو ایکانومی بزنس جو سیلف ایمپلائیڈ بندے ہیں ان کے لیے اللہ جلو جلالوہو کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس چیز کے پیچھے جو ریزلٹ ہیں جو آؤٹ کم ہیں وہ کیا آنے والے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے مجھے حالات جو ہیں ہمیں وہ اچھے نہیں نظر آ رہے ہیں ایسپیشلی جو اٹلی کی ایکانومی ہے سپین کی ایکانومی ہے وہ اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک مہینے کے لیے ہر چیز کو لاکڈ آن کر دیا جائے ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس آئے جو آفت آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں محفوظ رکھیں تو کمینگ ٹو دا پوائنٹ ڈیریکٹلی تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ جو آؤٹونوموں کے پیپر ہیں وہ کیا چیز ہے آؤٹونوموں کہتے ہیں بزنس کو کو انتاپروپیا بھی اسے کہتے ہیں اس میں مین چیز یہی ہے کہ اتنا زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ مین اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ سپین میں رہ رہے ہیں تین سال سے اور تین سال سے آپ کے پاس اس کا پادروں نہ میندوں کا ریکارڈ ہو اسٹوری کو ہو اور آپ نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی لینگوچ کورس کیے ہوں ضروری نہیں ہے اس میں لیکن وہ ایک نائنٹی پرسنٹ تک آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے پیپرز دلوانے میں اور ایک سرتیفکاسیون دے پروفیسنالی داد بھی مانگتے ہیں اگر آپ تین سال سے سپین میں رہ رہے ہیں آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیے ہیں اس کے سرٹیفکیٹ ضرور ساتھ لگائیں اپنے ملک سے کیے ہیں وہ سرٹیفکیٹ مانگوا کے ان کی ٹرانسلیشن کروائیں اور اپنے پیپر جمع کرواتے ہوئے وہ ساتھ لگائیں آپ کو میں ایک زمپل دیتا ہوں فار ایزمپل میں سپین میں آیا مجھے تین سال پورے ہو گئے اب تین سال پورے ہونے کے بعد میں نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیا میرے انفورمیں بھی آگے انفورمیں دے بھی ویاندہ جو ہوتے ہیں میرا سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب مجھے کانٹریکٹ چاہیے کام کا وہ ہوتا ہے کوئی انتہ آہے نا کانٹریکٹ کی بجائے جتنے پیسے میں نے وہاں پہ لگانے ہے جتنی ٹینسن میں نے وہاں پہ لینی ہے بعد میں آلتہ بغیرہ بھی چلوانے ہے ٹیکس بغیرہ بھی سارا پرابلم میں نے مینج کرنی ہے تو بہتر ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں اپنا بزنس خود ہی کروں اپنے پیپر خود ہی جمع کروں تو کیا ہوگا کہ میں آٹھ سے دس ہزار یورو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤں گا آپ ڈیریکٹلی کیش نہیں جمع کروا سکتے کیونکہ وہ اس کا انکومنگ ارننگ کا پروف مانگیں گے آپ سے پاکستان سے اس کی ٹرانسفر منگوالیں کسی دوست سے منگوالیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے سے پیسے ہوں اور آپ کے پاس سرٹیفکاسیون دے پروفیسیونالی داد ہو جس چیز کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں میں موبائلوں کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں میرے پاس تیکنیشن کا سرٹیفکیٹ ہو میں فروتیریہ کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں فار اگزمپل تو میرے پاس ایف اے بی اے کی کوئی نہ کوئی ڈگری ہو کہ میں اتنا پڑا لکھا ہوں کہ میں اس چیز کو منیج کر سکتا ہوں میں علیمنتاسیون کی دکان کھولنے جا رہا ہوں تو اس کے لئے بھی پڑھائیو بغیرہ کی ڈگری چاہیے لیکن پورا پروجیکٹ مجھے تیار کرنا پڑے گا کہ میں اتنا میرے پاس پیسے ہیں میں اتنے دکان پر لگاؤں گا اتنے بندے کام پر رکھوں گا پورے کا پورا پروجیکٹ تیار ہوگا تو اس چیز میں آپ کی وکیل ہی مدد کر سکتے آپ کا پورا پروجیکٹ تیار کروانا پڑے گا پروجیکٹ کے بعد پورے سپین میں ایک ادارہ ہے اپتا اپتا اتنموں کا ادارہ ہے جو سب سے پہلے انفور میں اپتا دیتا ہے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آگے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کیونکہ ہر علاقے کی ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ نے اپنے علاقے میں جانا ہے جہاں پر یو پی ٹی اے اپتا لکھیں گے انٹرنیٹ پر میں بھی آپ کو اس کا سپیلنگ ویز بتا دیتا ہوں یہاں پر تو آپ کو اپنے علاقے کا ادارہ آجائے گا وہاں پر جائیں انہیں بتائیں کہ میں نے پروجیکٹ اپنا شروع کیا ہوا ہے میرے پاس پیپر نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کوئنتا پروپیا پر اپنا بزنس سٹارٹ کروں میں موبائلوں کی دکان بنانا چاہ رہا ہوں ریسٹرنٹ بنانا چاہ رہا ہوں میں پینٹ کا کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پورا پروجیکٹ تیار کرنا چاہ رہا ہوں فلا جگہ میں نے دکان دیکھی ہے اس کا اتنا کرایا ہے تو سارے کی ساری ڈیٹیل آپ نے اس بندے کو دینی ہے آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے آپ کتنا پیسہ لگائیں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مجھے مہینے میں کتنی ارننگ ہوگی میں گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس پے کروں گا یہ سارا اس پروجیکٹ میں لکھا ہوگا تو آپ کو ویسے بھی جب آپ جائیں گے انفرمیشن لینے وہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیں گے ریکوارمنٹ دے دیں گے اپنے کے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے تو جب آپ ان کو اپنا فارم وام فیل کر کے دیں گے وہ انفرمی آپ کو دے دیں گے ایک دو دن میں انفرمی اس کے مل جاتے ہیں اس انفرمی کی بیس کے اوپر آ کے آپ اپنے ایک سارا ہیلیا میں پیپر جمع کروائیں گے اب ایک سارا ہیلیا کی بھی ریکوارمنٹ بہتر ہے کہ آپ پہلے انفرمیشن کا سیتہ لے کے پہلے جائیں انفرمیشن لے کے ہیں کہ میں کوئنٹا پروپیا پر اپنے پیپر جمع کروانا چاہ رہا ہوں میرے پاس یہ پیسے ہیں ان کا پروپ وہ ضرور مانگیں گے میں نے پاکستان سے مانگوایا ہے کسی دو سے ادار لیے ہیں یہ میرے سارٹیفکیٹس ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آئے اس پارے میں آپ سے انفرمیشن لوں کہ کوئی ایڈیشنل اگر ایکوائرمنٹ نہیں تو آپ کو بتائیں ایڈیشنل ہوگی نہیں نارمل یہی چیز ہے سارٹیفکیسن دے پروفیشنل اداد تین سال کا پروف آپ کا کریٹر سارٹیفکیٹ اگر کوئی دکان ہے اس کا کانٹریکٹ جب یہاں پہ آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جو پروجیکٹ آپ نے تیار کیا تھا وہ پروجیکٹ بسیکلی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپتہ کی طرف سے جو آپ کو انفرمی آ جائیں گے فاوراب لے کے وہ اپنے ساتھ لگانے ہیں تو اگر وہ فاوراب لے آگے وہ ساتھ لگ گیا پھر آپ کو اپنے بزنس کا پروجیکٹ نہیں لگانا پڑے گا تو اللہ کا نام لے کے پیپر جمع کروائیں انشاءاللہ وہی دو ڈھائی مہینے میں پاس واسکو والی سائیڈ پہ میڈڈ والی سائیڈ پہ بارسٹرنہ میں پیپر جلدی نکلتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پہ ان کی ٹائمنگ پہ پہلے جا کے سارے انفرمیشن لیں لیکن اوتونوموں کے پیپر لینے کا یہ پروسس ہے جب آپ کے پیپر پاس ہو جاتے ہیں پیپر پاس ہونے سے پہلے آپ وہ بزنس اکٹیویٹی نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف آپ کے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں آپ نے آپ کے پاس رسکوار دوا ہے آپ وہ دکان وہ کاروبار تب ہی شروع کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کی اجازت آ جائے گی پیپر پاس ہوں گے آپ سندہ میں جائیں گے اس کا آلتہ دیں گے جو بندے سپین میں رہتے ہیں ان کو میری اس لینگویز کا ان ورڈز کا سمجھا رہی ہوگی کیونکہ ایک نئے بندے کے لیے ہسندہ کیا ہے آلتہ کیا ہے جب آپ کے پیپر پاس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے ہسندہ میں بھی آلتہ کروانے ہیں سیجوریدہ سوسیل میں بھی اپنا آلتہ دینے ہیں سیجوریدہ سوسیل کا اوتونوموں کا آلتہ ہے جو پہلے چھ مہینے نئی اوتونوموں پر پچاس یورو ہے بعد میں چھ مہینے اسی یورو ہے اگلے چھ مہینے ایک سو تیس یورو ہے اور فائنل جا کے وہ پھر دو سو ٹو سیونٹی ایٹ یورو ہو جاتے ہیں لیکن یہ سیجوریدہ سوسیل کا آلتہ جس میں آپ کا میڈیکل کور ہوگا اور آپ یہ کاروبار کا ہے دوسرا آلتہ ہے سیندہ میں سیندہ میں جا کے آپ نے اپنا اکتیویدہ تیپو دے اکتیویدہ اور اپی گرافی ہوتا ہے وہ ایک نمبر ایشو کرتے ہیں آپ کو وہ آلتہ آپ نے دینا ہے پھر جا کے آپ اپنی بزنس اکٹیوٹی شروع کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی لوکل ایونتہ منتوں میں جا کے پرمیسو دے اوورتورہ دیلاتی اندہ لے کیا نہیں ہے وہ پرمیسو دیں گے وہ بھی پلان مانگیں گے پروجیکٹ مانگیں گے جو جو پیپر مانگیں گے پھر انہیں دیتے جائیں لیکن یہ سارا پروجیکٹ ہے اس طرح آپ کے پیپر نکل آئیں گے آپ کو پہلے سال جو ہے آوتونوموں کے اوپر ریگولر آوتونوموں چلانی پڑے گی اگلا سال کا کارڈ رینیو ہوگا اسی طرح دو سال کا ملے گا پھر دو سال کا پھر پانچ سال کا پانچ سال تک آپ آوتونوموں کے پیپر پہ کسی کے پاس کونتراتوں پہ پھر کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے چینج کروانا ہے فار ایکزمپل آپ کو کہیں کام مل رہا ہے آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا تو آپ کو پہلے ایکسٹرانہیریہ جا کے پرمیشن لینا پڑے گی وہ آپ کے پیپر چینج ہوں گے کیونکہ کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تو یہ چینج کروانا پڑے گا آپ کو اجازت لینا پڑے گی لیکن جب پرمنٹ کارڈ مل جائے گا پھر کوئی پروپلم نہیں ہے then you can do work with anyone آپ کسی کے پاس کام کر سکتے ہیں اپنا بزنس کر سکتے ہیں then it will cover all that تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو میں so if you just like this please share it with your family and friends for more information write down below in comments subscribe my channel and inshallah I will see you in next vlog take care of you دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی کی ذات مجھے اور آپ کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ملیں گے اگلے vlog میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ